اسلام علیکم بیئرز انفو ویڈ آنم میں خوش آمدید پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک اینڈ شیئر خواب کی تعبیر خواب میں روٹی دیکھنا کیسا ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں پاکیزہ روٹیوں کا دیکھنا ایش ہے اور اگر روٹی پاکیزہ نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اس کی ایش ناخوش ہوگی اور اگر صاحب خواب خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ روٹی خرید کر گھر کو لے گیا ہے تو خیر و منفعت اور روزی فراق اور حلال مال پر یہ دلیل کرتا ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے کسی کو روٹی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو راحت پہنچ جائے گا حضرت ابن سیری رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے اس نے دو تین روٹیاں پائی ہیں تو دلیل ہے کہ گموں اندوں سے رہائی پائے گا اور شادی اور راحت دیکھے کر صاحب خواب یہ دیکھے کہ تھوڑی سی روٹی پائی ہے تھوڑی سی روٹی اسے ملی ہے اور اس کو خواہ نہیں سکا تو دلیل ہے کہ اس کی موت خدا نخواستہ قریب ہے اور کوئی بھی خواب جو آپ کو ناگوار گزتے کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور ایسا کوئی خواب دیکھنے پر صدقہ خیرات ضرور کر لیا کریں صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سی روٹیاں ہیں اور خواہی نہیں ہیں تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس نے سوکھی روٹی خواہی ہے تو دلیل ہے کہ اس پر روزی فراغ ہوگی حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز خواب میں روٹی سے بہتر نہیں ہے کیونکہ روٹی خواب میں مال حلال ہے اور جو بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے اسی طرح حضرت جعفر صادق اللہ اسلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں روٹی چار وجہ پر ہے نمبر ایک ایش خوشی مال حلال خیر و برکت کا مہینہ